ڈیوان گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ لوگ آئے آپ اچھے ہوگے اور ابھی بالکل مارننگ کا ٹائم ہے چھ وچ کے تیس منٹ ہوئی ہے اور میری نیند کافی ٹائم پہلے سے کھولی ہوئی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہی گرمی ہے تو حالت خراب ہو گئی ہے گرمی سے اور میں آپ لوگ سے ایسے کریسی پی شیئر کر رہی ہوں کریلہ بھربا تو جئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کریلہ کو وائل کر رہی ہوں پورا لاشت تک دیکھنا اور پلیج اگر آپ لوگ کو پسند آئے گا تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور نئے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر لینا مارننگ میں بولنے کا بھی ٹائم نہیں ہے من نہیں ہوتا ہے تو اس لئے آواز میری پھیکی جا رہی ہوگی آپ لوگ کے پاس تو چلیے تو گھر دیکھ سکتے ہیں کریلے وال ہو گئی ہے اسے میں پلیز میں نکال لی ہوں اور اسے تھنڈے ہونے دیتی ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں باپ نکل رہی ہے اس میں سے یہ تھنڈے ہو جائے گی تو اس کا بیج سے بیج نکالیں گے اور کریلے بھی بڑے بڑے ہیں تو اس کو دو پیسے میں کریں گے کیونکہ چھوٹی رہتی ہے تو بیج میں مطلب ہاڑ لگا کے اسے تو ہم بھر لیتے ہیں بہت یہ ہے بڑی بڑی کریلے تو اس کو ہم بیج سے کٹ کریں گے اور کریلے اوپہل ہو گئی ہے یہاں پر میں بنا رہیم چائے تو مولنگ کے ٹائم میں چائے تو جروری ہے تو تو گھائی دیکھ سکتے ہیں اس کو میں بیج سے دو پیسے کر دی ہوں اور ایسے کٹ کر دی ہوں اور اس کا اب اسپون کے شہارے سے یہ بیج نکال لیتی ہوں اسپون یا اٹھ چاکو کے شہارے کسی کے شہارے سے ہم بیج نکال لیں گے تو اس کی بیج نکال لیتی ہوں اس طریقے سے ایسے گھوہا گھوہا کے اس کا بیج اور اس کا بیج ویسٹ نہیں کریں گے اس کا بیج پرائے کر کے مسالہ میں ہٹ کریں گے اسی طریقے سے شارہ کریلے کا بیج نکال لیتی ہوں یہاں پہ شارہ بیج میں نکال لی ہوں اور دیکھ سکتے ہو شارہ کریلے خوکلے ہو گئے تو چلیے اب اس کا آگے کا پروگریس سٹارٹ کرتے ہیں اور کریلے کو میں پنکھے کے پاس لے آئی تھی کیونکہ جلدی ہوا سے سکھ جائے گی سکھ نہیں جائے گی دنڈی ہو جائے گی مارننگ کے ٹائم ہے گائز اور کچھ بھی بلا جا رہا ہے اور سنڈے تھا میں سوچی تھی لیٹ اٹھوں گی بہت ایسا نہیں ہوا کیونکہ لائٹ بہت زیادہ کٹ رہی ہے اور میرا انوائٹر ہو گیا ہے خراب تو مجھے نہیں آتی ہے گرمی میں بہت اکوا کاہٹ سے پھیل ہونے لگتی ہے تو چلیے بناتی ہوں ہے نا بہت محنت کا کام ہے ٹائم اس میں لگتی ہے بہت ہاں بننے کے بعد بہت زیادہ جبردست ٹیسٹی بنتی ہے تو اسے ہم بنائیں گے بیہاری سٹائل میں تو اپنے سٹائل میں ہی بنائیں گے ہم بیہاری سوپ بیبھاری پائیں ہیں گائز تو گائز دیکھ سکتے ہیں یہ لیکن پیج میں پھرائی سٹائل رہی ہیں سوڑے پیج سے بیٹ آتی تھی اور اسے ریڈ کر کے پھرائی کر لوں گی تو گائز دیکھ سکتے ہیں بیج پھرائی ہو گئی ہے اور اسے مسالہ کے ساتھ میں گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مسالے ہیں لہشن پیلی والی سرچو اور تین ہری میرچ اور تھوڑی سی کالی میرچ اور جیرہ تو اسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک میں پیاج لے لی ہوں اسے بھی گرائنڈ کر لوں گی ساتھ میں چلیے اسے گرائنڈ کر لیتی ہوں پہلے تو گائز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کڑھائی میں میں تیل ڈال دی تھی اور یہ پیاج جو میں دکھائی تھی اس کا پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دی ہوں اور جب تک پیاج پھرائی ہوتی ہے مسالہ ریڈی کر لیتی ہیں تو گائز یہاں پہ پیاج کی کلر ہو گئی ہے چینج اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں میں مسالہ تو اس میں تھوڑی سی مسالہ جیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں کریلا میں بھرنا بھی ہوتا ہے اور گری بھی لگانا ہوتا ہے اس لئے مسالہ ہوتی ہے جیادہ تو گائزی اس میں اب ایڈ کر دیتی ہوں ہلڈی پورڈر اور آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر دی ہوں اور اسے جب تک فرائی کروں گی جب تک یہ ریڈ نہ ہو جائے سائیڈ سائیڈ سچے پکنا مسالہ بن نہ ہو جائے جب تک اسے فرائی کرنا ہے کیونکہ مین ہمارے سبجی میں مسالہ ہوتی ہے آپ اسے اچھے سے فرائی کرو گے تب ہی سبجی اچھے طریقے سے بنے گی تو گائز دیکھ سکتے ہیں مسالہ فرائی ہو گئی ہے کلر آپ کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ بلکل ایڈ ہو گیا ہے یعنی ہمارا مسالہ فرائی ہو گیا ہے اب اسے پلیٹ میں نکال دیتی ہوں اور کڑاہی کو گیس پہ ہی گرم چھوڑ دوں گے کیونکہ ایک اپ کریلے میں بھرتے جاؤں گے اور تلتے جاؤں گے ٹائم کا وچھت کرنا تو گئے جہاں پہ میں مسالہ فرائی کر کے نکال دیتی ہوں اور ایک کریلہ کر کے لے لوں گے اور اسے سکون کے سہارے سے دوا 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 مسالہ کو بڑھوں گے تھوڑا سہی سے فنگر سے پس کر دوں گے کہ مسالہ باہر نہ نکھلے تو اسی طریقے سے سارا کریلہ بھڑ لیتی ہوں مسالہ بار سے اب آ جائے دی ہوگی سبجی والے بھی جائے ہیں اسی طریقے سے سارا بھڑ لیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ میں کریلے بھر رہی ہوں ایک سائیڈ کریلے کو رکھ دی ہوں گرم ہونے کے لئے اور تیل بھی ڈال دی ہوں گرم ہو گئے اسے کریلہ ڈالتے جاؤں گے اسے اگر منی دنے اسے پک لٹ ما کا فری کرنے ہوں بھی رہد کھ accompanying اسے پک لٹ کو فٹ تے ہیں گے اسے پک لٹ کو فٹ تے ہیں گے اسے پک لٹ کو فٹ تے ہیں گے جب تک ریڈ پھرائی نہ ہو گئے کاری دیکھ سکتے ہیں کریلا بالکل ریڈ پھرائی ہو گئی ہے اور اسے میں پلیٹ میں نکال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جدہ سے یہ پھرائی ہو گئی ہے اور اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے بچے ہوئے کریلے بھی سارا پھرائی کر رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں سارا کریلا فرائی ہو گیا ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈ ہو گئی ہے اور یہاں پہ کڑھائی میں تھوڑی سی تیل بچ گئی ہے تھوڑی سی میں اور ایڈ کر دیتی ہوں اور گریوی کا کھڑتی ہوں تیاری اور ریڈی میرا مسالہ فرائی ہے اور پیاج فرائی کر کے اور گریوی بنا دینا ہے تو گریوی دیکھ سکتے ہیں ایک پیاج میں بڑا سائز کا تھا باریک کٹ کر لی ہوں تو اسے پھرائی کر لیتی ہوں اور آج ٹیل میں نمک ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اور ریڈی میرا مسالہ میں نمک ایڈ ہے اگر اس میں کروں گی تو پھر سکتے ہیں پیاج نمک ہو جائے گی پیاج کو گلا لیتی ہوں اور ایک یہاں پہ چوب کر لی ہوں ٹیمیٹو تو تھوڑا سا پیاج گل جائے گی ٹیمیٹر ایڈ کر دوں گی اور اگر آپ اسے سوکھا بھی بنانا چاہتے ہیں تو سوکھا بھی بہت جبردست ٹیسٹی لگتا ہے پیاج فرائی کر لیں گے اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے اور بس کے ریلے کے ساتھ تھوڑی دل مکس کر لیں گے اور بہت ہی جبردست بنتی ہے وہ بھی تو اگر آپ ایسے بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو ایسے بھی کرو میں تو گری بیوالا بنا رہی ہی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو میرا پیاج فرائی ہو گیا ہے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تماتر اور اسے بھی جب تک فرائی کرنا ہوں جب تک تماتر صافت نہ ہو گیا تو گئی جہاں پی تماتر پیاج فرائی ہو گئی ہے تو میں فرائی کیا ہوا مسائلہ ایڈ کر دیتی ہوں اور اسے ایک میند تک بس اس میں مکس کروں گی کیونکہ مسائلہ ہمارا آلریڈی ہڑا ہی ہو رکھا ہے اس میں اسے ایسے طریقے سے مکس کر دیتی ہوں آپ نے اسےے آپ مکس کرنا ہے دیکھیں گے کوبشویں چاہتی ہے ملہ جانتی تو میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں پانی تھوڑی سی اور ایڈ کر دیتی ہوں اور اس میں اوائل آنے دیتی ہوں پانی میں اچھی اوائل آ جائے گی کرائلہ ایڈ کر دوں گی پھٹا پھٹ بن کے سب جیریڈ تو کئی دیکھ سکتے ہیں گریو میں اوائل آ گئی ہے ایڈ کر دیتی ہوں کرائلہ ایک ایک کر کے ہم ارام ارام سے کرائلہ کو ایڈ کر دیں گے اور بس گریو کے ساتھ اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ پکانا ہے اور ہمارا سبجی بن کے تیار تو بہت جبردست ہی بنتی ہے یہ ایک بار آپ جرور ٹرائی کرنا آسا کرتی ہوں آپ کو بھی بہت پسند آئے گی یہ سبجی تو بس ہم ایک منٹ تک اسے پکائیں گے کہ تریلے میں اس کا گریو سیٹ ہو جائے تو گائیس یہ چمینٹ ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گریو بھی گاڑی ہو گئی ہے اسے میں آج کو کر دکی ہوں بند تو ہمارا سبجی بلکل بن کے ہو گئی ہے ریڈی تو آپ لوگ کو کیسا لگا آپ مجھے کمینٹ کر کے بجرور بتائیے گا میری ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی اور ہاں ایک اور ایک بیسٹ ہے کہ آپ لوگ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے وہ مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا میں کوشش کروں گی اسی طرح کا ویڈیو لانے کے لیے تو گائیس چلیے اسے کسی کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں آپ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ ہمارے ہاں چاول کے ساتھ جاتا اسے پسند کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہو روٹی چاول پراتھا کسی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہو تو چلیے اتنا محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کر لیجئے گا اوکے جب تک کے لیے ٹائٹا بائے بائے ٹیک کیا ٹائٹا بائے